موسیقی راورپنڈی کے علاقے سنوبر سٹی میں ڈی ایس پی کازن نکوی کے آفیس میں انکواری کے لیے جانے میں نے لڑکی مومنہ نمان صلیم گھر سے ڈی ایس پی آفیس جاتے ہوئے راستے سے اغواہ ہو گئی پانچ دن ہو گئے تحار پولیس لڑکی کو بازیاب نہ کرا سکی اس نوالے سے مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف اے ون ٹی وی بشیر ملک سے جی بشیر بتائیے گا جی بالکل اس وقت موجود ہے راورپنڈی کا علاقہ ہے سنوبر سٹی یہاں پہ تیس سالہ محمونہ سلیم جو گھر سے نکلی تھی ڈی ایس پی کی انکواری کے لیے آج پانچ دن ہو چکے ہیں لیکن والدین کو اپنی بچی نہ مل سکی پولیس نے ایف آیا تو کار لی تاہر ابھی تک بچی کو بازیاب نہ کروا سکی اور گاڑی بھی ان کی مل چکی ہے اس وقت ان کی والدہ جو ہمارے ساتھ موجود ہے مزید بات کرتے ہیں ان سے یہ کیا واقعہ ہے جی وہ گئی تھی ڈی ایس پی آفیز انکواری کے لیے واپس نہیں آئی گاڑی سمیدی واپس نہیں آئی گاڑی تو اس کی مل چکی ہے گاڑی تو میں نے آج دیکھی ہے جاگے چوکی پہ کھڑی ہے ادھر یہ اڈیالا چوکی پہ کھڑی ہے گاڑی لیکن ایف آئی آر ہو گئی ہے زمان نہیں وہ پکڑ رہے میں نے اس کو وہ لے کہ پکڑیں وہ کہتا ہے میں کسی کے جاگے دروازے توڑوں یہ جو بندہ ہے نا جس نے میری بیٹی اگواہ کی ہے یہ جرائیم پیچھا لوگ ہیں اس نے پہلے اپنے دماد کو یارا گولیاں مروائی ہیں پھر اپنی بیٹی کو اگواہ کی ہے اس نے گاڑی میں ڈالی ہے پھر اس کے سسرال والوں نے گاڑی سے اتار لی بیٹی یہ اتنے بندے گئے ہیں اپنی بیٹی کو جس نے نہیں چھوڑا وہ میری بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں کیا گاڑ رہے ہوں گے پلیز مجھے تفز چاہیے میں کدھر جاؤں ہوں میری چھوٹی سی نوازی ہے میرے پاس میں بہت پریشان ہوں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سننا ممنونہ کہ جو والدہ ہے ان کا کہنا ہے وہ لوگ کافی اصر اصرخ والے لوگ ہیں اور پلیس کی ان کو پشت پناہی حاصل ہے آئے میری بیٹی کو پانچ دن ہو گئے گھر سے لا پتہ ہوئے بڑی مشکل سے جا کے رات کو پولیس نے ایف آئی آٹ کاٹیا ہے ایف آئی آٹ ہو گئی گاری بھی مل چکی ہے لیکن تا حال ابھی تک مجرموں کو گرفتال نہ کر سکے یہ ایک سوالیہ نشان ہے انہوں نے اپیل کی وزیاد پاکستان سے وزیاد پنجاب سے آئی جی پنجاب سے مجھے انصاف دیا جائے اور میری بیٹی کو بازیاب کرائے جائے کامیرمین امیل ملک کے ساتھ بشیر ملک ایوان ٹی وی راول پیڈی جی بہت شکریہ بشیر ملک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے